تو ایکانومی کیسے پرفارم کر رہی ہے تو میں اس وقت دعوت دوں گا اماد عظر صاحب کو کہ اماد عظر صاحب کانکر بکارش کنیکن ان کا آواز میں جا رہی ہے تو جو اماد عظر صاحب ابھی آئیں گے وہ انشاءاللہ ایکسکرین کریں گے یہ کوئی چیز ہے لیکن جو نٹشل میں جو پی ایم ایل نے آج کہنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے دور میں جو ایکانومی تھی وہ تین اشارہ سات سے تجاوز کر کے پانچ اشارہ آٹھ الگے یہ ڈیویٹیبل ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ پانچ اشارہ پانچ تھی چلیں پانچ اشارہ آٹھ یا پانچ اشارہ آٹھ یا ہے وہ گروہ کی اور پی ٹی آئی کی حکومت میں وہی جو گروہ ریٹ ہے وہ نیچے آیا اور وہ نیگیٹیف پوائنٹ پائی پرسنٹ ہو گیا تو یہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت پہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بنایا اور کہا کہ یہ ان کی انکوپٹنٹ ایکنومک جو وہ ہے مینجمنٹ کی وجہ سے تو اگر دیکھا جائے تو یہ کیا وجہ تھی کہ یہ ایکانومی جو ہے جو پائی پوائنٹ پائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پہ جی انہوں نے کہا تھا ہم نے چھوڑی اور وہ نیچے گر کے پوائنٹ پائی پرسنٹ پہ ہو گئی پچھلے ساتھ تو پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ان کی ایکانومی کی جو گروہ ہے وہ کس بیسز پہ ہوئی وہ ٹوٹل جو ڈیمانڈ انہوں نے کریٹ کی وہ بارنگ سے کریٹ کی کرزے لے کے کریٹ کی کوئی اس میں کوئی انویسمنٹ ریٹ اپ انویسمنٹ کوئی انکریمنٹ نہیں ہوا ان کا جو ریونیو ہے وہ گروہ کیا تقریباً دو پرسنٹ سے یا دھائی پرسنٹ سے آور پائی ویرز تو کوئی ایسی چیز نہیں سی صرف یہ ڈیٹھ جس کو لے کے انہوں نے گروہ گروہ دکھائی اور اس کو ایکانومی کو ہیٹ اپ کر کیا اور جب ہیٹ اپ کیا تو دو ہزار اٹھارہ کے بیچ میں ان سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ آرٹیفیشلی جو ہے جو روپے کو مضبوط رکھا اور یا اوور ویلیوڈ رکھا اس سے بیس بلین ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا بیس بلین ڈالر کا یہ خود اس کو یہ ایکسپ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کو جب کون بھورا کرتا بھائی بیس بلین ڈالر کے ہم نے یہ ڈالروں کی یا مشین لگائی ہویا تو اس کے لیے ہمیں جا کے کہیں سے نہیں کہیں سے یہ پیسے لینے تھے تو وہ پیسے کس سے لینے تھے آئی ایم ایف سے لینے تھے آئی ایم ایف نے جا گئی ہارش دل دی لیکن زاہر ہے انہوں نے اگر بیس بلین ڈالر جہاں دینا تو انہوں نے فرنٹ روڈ کر دیا چیزوں کو تیرپ کو انکریز کر دیا انہوں نے ڈیویلیشن کی بات کی وہ ہمارا اور ویلیو ٹوکی انہوں نے کہا گیس چاہر یہ بڑھا دو یہ ساری چیزوں سے کیا ہوا ڈیمانڈ جو ہے اس کو انہوں نے نکالنا تھا ایکانومی سے جب ڈیمانڈ جب نکلتی ہے تو ایکانومی نیچے ہی جاتی ہے یہ باقی ڈار صاحب کو اس ایکانومیس کا پتہ نہ ہو بڑھ دنیا کی ایکانومیس کو یہ معلوم ہے کہ جب آئی ایم ایف آتا ہے وہ آپ کی نکالتا ہے بیش میں سے تو ڈار صاحب نے جو ماشاءاللہ اور یہ سارے نون لیگ والے بھی اندر سے ان کو معلوم ہے کہ ڈار صاحب نے ان کی ایکانومی کے ساتھ کیا حشر کیا تو وہ جو چھوڑ کے گئے تو وہ پھر کس نے بھکتا پی ٹی آئی کی حکومت نے بھکتا دیکھیں امران خان کو آپ کریٹ دیں اس نے یہ ہٹس لیں پولٹیکل جو جس کی آپ کہتے ہیں اس کی ہٹس لیں اور چیزوں کو ایک سٹیبلائز کرنی کوشش کی سونے پہ سوا کا کووڈ ہو گیا اور کووڈ کے باوجود آپ اگر دیکھیں کہ اس چیز کو سنبھالا گیا ایٹھنک کووڈ جس طریقے سے اس حکومت نے سنبھالا ہے کسی اور حکومت نے نہیں سنبھالا ہے اس ایریا میں تو کبھی کسی نے نہیں سنبھالا تو اس میں کنسالیڈیشن بھی ہوئی اور اب چار پرسنٹ کی گروہ ریٹ بھی ہے اور یہ گروہ ریٹ آپ دیکھیں کہ پچھلے پانچ چھ مہینے میں اس نے ایکسل ریٹ کیا اس کا مطلب یہ گروہ ریٹ اوپر جا رہی ہے اور یہ گروہ ہم دیکھ رہے ہیں اگلے سال پانچ پرسنٹ کس سے اگلے سال چھ پرسنٹ کی گروہ ریٹ ہو سو جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کتنے پر چھوڑ گئے تھے اور کتنے پر نہیں چھوڑ گئے تھے تو ان کی جو کوتائیں ہیں میں چاہوں گا کہ یہ حماد حضر صاحب اس کے بارے میں دو چار لفظ کہیں گے پلیز حماد صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا جو سیمینار تھا اس کے سال بھی انہوں نے کیا اور اسی طرح سیلیکٹیو ڈیٹا استعمال کیا گیا نمبرز کو منپلیٹ کیا گیا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوٹنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی اور آج میں تو حیران ہوں کہ یہ جو ٹیم جو آج کر رہی تھی یہ وہی ٹیم ہے جو ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لاکش ہو رہی تھی جس نے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب لاکش ہو رہا تھا اور جس اپنی گروہ کے یہ چرچے کرتے ہیں اس گروہ کے دوران جب وہ گروہ ہو رہی تھی تو انٹرنیشنل ادارے جیسے فچ ہے اور موڈیز ہے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو ڈاؤنڈریٹ کر دیا تھا اور ان کے دور حکومت میں جب یہ ابھی ان کی حکومت چل رہی تھی اور ابھی نئی حکومت نہیں آئی تھی تو انہوں نے آوازیں لگانی شروع کرتی تھی کہ جو بھی نئی حکومت آئے کہ اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی آپ آپ ہی کے دور میں باتیں شروع ہو گئی تھی اور کیوں بیلل قومی داروں نکل دیا بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کو جس طرح تباق کیا گیا جس طرح شاکترین صاحب نے کہا کہ بی صرف ڈالر کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ مسلم بیگ مون کے آخری سترہ امام میں فورن ایکسچینج ریزروز کو تقریباً آدھا کیا گیا جو بچ گئے تھے وہ شورٹ ٹم سوپس لیے گئے یعنی کہ ان کا بھی سودہ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ڈیٹ سروسنگ تھی جب پاکستان تحریک انصحاف جب مقسم لیگ نون آئی تو تین چار ارب ڈالر باقی دنیا کو واپس کرنے پڑتے تھے اور سروس کرنے پڑتے تھے ان کے دور جب ختم ہوا تو دس ارب ڈالر واپس کرنے پڑتے تھے اور سروس کرنے پڑتے تھے اور مہنگی کمرشل ڈیٹ کے سر پہ اور خساروں کے سر پہ اپنی گروت کو پھڑا کیا گیا اور میں آج یہ بھی میں بڑا حیران ہوں کہ آج ایک جو صاحبہ جو کر رہی تھی پریس کانفرنس کر رہی تھی ان کے تو اپنے شوہر جو کہ بڑے مایا ناز اکانومیسٹ ہیں ان کی عزت کرتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں نمبرز کو بھی آور سٹیٹ کیا گیا اور ان کے دور میں غربت بھی بڑی ویروز گاری ہوئی یہ تو انہوں نے کہا تو کیا اب آپ اس کے بالکل مختلف بات آپ نے شروع کر دی بالکل کوئی بغیر کسی ذمہ داری کے اور جس طرح کا ڈیٹا پریزنٹ کیا گیا اس کی کوئی نہ شکل تھی نہ اس کا سیلیکٹیو ڈیٹا ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں پانچ سال میں ان کے دور میں ایکسپورٹس جو ہے وہ نیچے چلی گئی اور کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی جو فریجائل پوزیشن تھی پاکستان ڈیفورٹ کے قریب تھا جب عمران کان کو حکومت ملی تو صرف ڈھائی سال کے بعد آج ہم پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے اور یہ اعلان کر رہے ہوں گے کہ گروہ واپس چار فیصد پہ آگئی ہے کووڑ کے باوجود آپ کے فورن ایکسچینج ریزرز جو ہیں وہ دو ہزار سولہ سے اب تک کی بلندترین سطح پہ ہیں اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ملک کی تاریخ کی بلندترین سطح پہ تھا وہ اب الحمدللہ سر پلس میں ہے آپ کی لارڈ سکیل منفیکٹرنگ جو ہے وہ نو فیصد اور اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے چودہ فیصد پہ گروہ کرے آپ کی ریمیٹنسز ہائیسٹ ہیں آپ کی ایکسپورٹس پار رہی ہیں آپ ٹیکس ریونیو کے اپنے تمام حدف میٹ کر رہے ہیں معنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مہنگائی پوری دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں یہ تعریف بھی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ہمارے ہمسایہ ملک سات فیصد آٹھ فیصد سے سکر رہے ہیں جہاں کووڈ نے تباہی مچا دی ہے وہاں پہ ہم چار ساڑھے چار چار فیصد یا شاید اس سے بھی زیادہ پہ ہم اس سال گروہ کریں گے اگلے سال پانچ فیصد اور جس طرح شاکترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ روشن امکانات ہیں کہ اپنے آخری سال جو ہمارا دوزہ تئیس کا ہوئے گا فیننچل یہ اس میں ہم چھ فیصد تک جائیں گے باقی یہ صاف ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ بوکلاہٹ کا شکار ہے ان کو یہ اچھے ایکنومک نمبر جو ہے وہ حضم نہیں ہو رہے جتنی انہوں نے تباہی چھوڑی تھی شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تباہی کے بعد دوبارہ کوئی بھی حکومت آئے گی تو وہ اس تباہی کی لہر میں بیہ جائے لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا ہماری نیت صاف تھی اور ایک بہتر ایکنومک منجمنٹ کے ذریعے ملک کو سٹیبلائز کیا گیا ایکانومی کو سٹیبلائز کیا گیا گروہ کی پاتھ کے اوپر لائے گیا سسٹینیبل گروہ وہ گروہ نہیں جو خساروں کے ساتھ پہ ہوتی ہے وہ گروہ نہیں اب آپ دیکھیں کہ ہمارے بیرونی کرزے بڑھنے کی رفتار اس سال صرف ساڑھے تین عرب ڈالر کے قریب ہے جو کہ شاید چھ سال کے بعد کی کم ترین سطح پہ یہ جب چھوڑ کے گئے تھے تو بارہ عرب ڈالر سالانہ بیرونی کرزہ بڑھا تھا آج وہ ساڑھے تین عرب ڈالر پر فگر آ گئی ہے تو یہ جو اتنے سارے اچھے اشارییں ہیں میرا خیال ہے کہ ہر محبی وطن پاکستانی سے کچھ ہوئے گا معیشت کا پیہ چل رہا ہے روزگار پیدا ہو رہا ہے فورن ایکچینج ریزروز بار رہی ہیں ہمارے اور ہمارے ملک کے جو میں روزگار کے علاوہ جو ہماری معیشت کے اگلے امکانات ہیں پانچ فیصد اور چھ فیصد وہ بھی بہت روشن ہے اسے سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے چاہے وہ اپوزیشن کی طرف بیٹھے ہوں یا حکومت کی ہے شکریہ میرے میں اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں گا کہ ہم جی پوزیٹیو سوچ رکھنے والے ہیں یہ حکومت پوزیٹیو سوچ رکھتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں کیا جو انہوں نے تباہی کی کنارے پر ہمیں چھوڑا تھا تک پہا ہم اگلے دو سالوں میں کیا کریں گے جس کے جس کے بعد جو بھی حکومت آئی گی کو کیا دیکھیں گے عوام کیا دیکھے گا ہم نے اس کو فلان بنائے ہیں شورٹ ترم میڈیم ہم لانگ ٹاؤن اور اس میں یہ ہے کہ بھئی ہم کیا کریں گے ان کی جو لیک آف پلینٹی پاور سیکٹر میں ہی دیکھ لیں اب اٹھا کے ہم وہ جو ہم کپیسٹی پیمنٹ دے جائے کے ٹھک رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پلیننگ نہیں کی تھی اور جو جو پاور تھی وہ جو شورٹ تو تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ لگا دی تو ہم ابھی فوکس کریں کہ ہم اس کو اپنے کامی کو جو ہے سٹیبلائزیشن سے لے کے ہم ایک قسم سے گروتھ موڈ میں لے جائیں اس اس کو بڑھاوا دے اور اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں کہ ہم اپنے جو ریمنیوز ہیں وہ بیس فیصد ہر سال بڑھائیں گے تو ہمارا ہمارا خیال جائے کہ ہمارے جو ریمنیوز ہیں یہ انشاءاللہ اگلے دو سالوں میں سات ٹریلین سے بھی اوپر ہو جائیں گے اور یہ اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے تو اپنے وقت کے بیچ میں یہ دیکھی نہیں تھی نہ کووٹ دیکھی تھی نہ انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرام اتنا سخت دیکھا تھا ہم انہوں نے بڑا ہی اپنا وہ کہا مطلب اپنے اپنے اوپر یہ کہا کہ ہم نے ڈبل کر دی ہیں تو ہم بتاو ویڈ دے کووڑ ویڈ دی آئی میں پروگرام ہم ان ریمنیوز کو ڈبل کریں گے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے ٹیکس بیس کو اوپر ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے ہم بیسیکلی ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے ہم اس کو براڈن کریں گے اور ٹیکنالوجی ڈیوز کریں گے اور ہریسمنٹ جو ایف بی آر کے ختم کریں گے اب جو کوئی ایف بی آر والا ہریس نہیں کر سکے گا پی ایس ڈی پی کو اٹھتیس ویسط بڑھائیں گے ہم کیا کریں گے کہ ہم انسینٹیو دیں گے آپ اس بجٹ میں دیکھیں گے ایگری کلچر کو انسینٹیو دیں گے ایکسپورٹس کو دیں گے انڈسٹری کو دیں گے آئی ٹی کو دیں گے اور یہ جو ابھی یہ جو ہمارے اوپر یہ چھوڑ کے گئے ہیں سٹیٹ اونڈ انڈرپرائزز کا بوچ اور مجھے یاد ہے کہ مجھے میاں صاحب نے کہا تھا کہ اس کے مطالق ذرا ہمیں کوئی دیں اور میں نے ان کو ایک solution دیا تھا دوہزار تیرہ میں اور یہ بھائی صاحب جو زبیر صاحب تھے اور ڈار صاحب ہے جنہوں نے انہیں غد کر دیا تھا اور انہوں نے جو بڑھ گئے اب وہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ہم پروسس شروع کریں گے ریسٹرکچری کا اور بھی پرایوٹائزیشن کا ہم ہم نے بہت ہی ایک جو چیز کرنی ہے اور وہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کسی نے نہیں کی ابھی تک ان کے اس پیچھلے تیس پینتیس سال میں برخالوں سے بھی زیادہ کہ ہم نے انتظار نہیں کرنا ٹریکل ڈاؤن کا ٹریکل ڈاؤن کا افیکٹ آئے گا اور غریب جو ہے غربت سے نکلے گا ہم نے باٹم آپ اپروش کرنی ہے ہم نے نیچے چار سے چھے ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں ان کو ہم نے گھر دینا ہے ہم گھر گریستی کے لیے ان کو بزنس کے لیے پیسے دیں گے ہم ان کو ہیلتھ کارڈ دیں گے اور ان کے ہر ساندان میں بندے کو ٹیکنکل ٹریننگ دیں گے تاکہ سوشل نیٹورک مطلب ویل فیر نیٹورک مدینے کے ریاست میں کیا زیادہ ویل فیر اینڈ انصاف ہم وہ دیں گے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا آپ دیکھیں کہ ہم کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد جب ہم یہ کر چکیں گے تو آپ دیکھیں کہ دو ہزار بائیس ٹیس کے بیچ میں نہ صرف کہ گروتھ زیادہ ہوگی لیکن یہ انکلوسیو گروتھ ہوگی یہ سب کے لیے ہوگی یہ غریبوں کے لیے ہوگی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سسٹینبل ہو اوور اپیورڈ اپ ٹائنگ ہو تو آپ خسرو صاحب کچھ کہنا چاہیں گے دوسرا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے جو گروتھ شو کی ہے وہ کیا ہے وہ جو امپورٹ ڈریون اور بوروڈ پیسے کی گروتھ ہے جس کی وجہ سے پاکستان تقریبا ڈیفولٹ کے دہانے پہ آ چکا تھا اصل ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی دیکھیں تو کراپ سیکٹر زراد کا اشاریہ پانچ فیصد پانچ سال میں اس میں گروتھ آئی جہاں سب سے زیادہ آپ کی لوگ لیبر انگیج ہوتی ہے سیکنڈلی دو فگرز جو لوڈ نے دیئے ہیں فگرز شروع کے پر کیاپٹا انکم اور جی ڈی پی کا حجم جو ڈالر میں پتا ہے میرے میں میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھے میں آپ کو پتا ہے کہ ریل افیکٹیو ایکسچینج ریٹ روپے اور ڈالر کا جو تھا وہ چالیس فیسر مسلوئی تھا اگر وہ آپ ان بیلٹ کر لے تو ان کا جو جی ڈی پی کا سائز جو یہ تیرہ تیم سو تیرہ کہہ رہے تھے پہلے سال میں وہ دو سو اکیٹ ہے اصل میں اور اسی طرح ہی آپ کی فیکس آمدر جس کو یہ زیادہ انہوں نے پہلی جو انہوں نے شو کیا گراف میں اگر اصل ڈالر پہ لکھیں گے تو وہ بھی نیچے آئے گی تو اس طرح کے مسلوئی فکر دینے سے میرے نزدیک علم اور معیشت پہ نظر رکھنے والے جو ماہرین ہے وہ دھوکہ نہیں کھائیں کہ چھک لیا جی اب کوئی سوال آکھ اگر ہوں تو پلیس یہ ہم پی آئی ڈی سے شروع کرتے ہیں سر یہ پی آئی ڈی سینٹر پریس سینٹر سے جی سر شوکر دین صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ جو نیا بجٹ آپ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تقریباً ٹیکس ریوینیو ٹارگٹ ہے وہ پانچ ہزار آٹھ سو سے زائد جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا ٹیکس بھی کوئی نہیں لگے گا تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا میکنیزم ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب روپے کا ٹارگٹ اجیو کریں گے اور دوسرا بجٹ کا جو ہجم ہے وہ کتنا ہوگا یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا دیکھیں جی میں تو آپ کو یہ سارے فکر جو اگر بتا دوں تو بجٹ سیجون میں کیا کہوں گا لیکن خیر آپ کا معلوم آپ کو یہ یہ خبر آپ کی صحیح ہے کہ ہم اس دفعہ کوئی تقریباً چار ہزار سات سو کچ بلین کا ہمارا اس وقت کا اس دفعہ کا ہمارا جو ہے حدا کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے اور اگلے سال ہمارا ٹارگٹ ہے 5.8 ٹریلین ہوپیز کیوں کیسے کریں گے دیکھیں تیرہ فیصد تو ہمارا انکلیشن اور پلکس گروز سے آئے گا واقعی ہم نے جو ہے براڈن کرنا ہے ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کر کے ریٹیل سیکٹر اور آپ کی جو انکم ٹیکس اس کے اندر لوگوں کو لے کے آنا ہے اور یہ جدت جو ہے آپ دیکھیں گے ہم جس طریقے جب پیش کریں گے بجٹ میں تو وہ زیادہ تر وہی نمبر ہیں ہمارے ٹیکس کے اوپر جس طرح آئے میں نے ہمیں کہا تھا کہ ٹیکس جو آپ ٹیس کریں ایک سو چالیس بلین کا اس میں ہم بلکل نہیں کر رہے جو اس میں ہیں وہ بھی انہوں نے بہت کہیں تھی اور اس میں سے چند ہوں گی جو ہمارے کال میں بلکل درست ہیں وہ ہم نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ نمبر بیک کریں گے فیکس ہم یہ نہیں ہے کہ یہ بلکل ہوای نمبر ہوں گے تو یہ ابھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ دو ڈھائی سو تین سو بلین جو ہے یہ ڈشنیلٹی کہاں سے آئی یہ ہم آپ کو پوری طریقے سے اس کے ساتھ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آئی گی اس وقت بجٹ کو آنے دیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے یہ سوالات پورے ہو جائیں جی نیکس ترین صاحب سلام علیکم جی جی بولیں میں مستاق گمن بات کر رہا ہوں گی بزنس پارٹر سے میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا جا کہ ایک نیشنلٹ ڈیٹ کمیشن بنا تھا اس کی کیا رپورٹ آئی ہے اس کا کیا بنا ہے اور دوسرا یہ خسرو بختیار صاحب کے ذمیں میں بھی ایک پرائی میسے صاحب نے لگایا تھا کہ جو کوئی باہر سے اسسسٹنس مل ہوئی ہے پچھلے پانچ سال کے اندر اس کا اس کا بھی آڈرڈ کرائیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی وہ تو جو دینے والے ہیں جو ڈونرز ہیں وہ نراز ہو جائیں گے تو اس کا کیا بنا یہ دو چیزیں تھی اس کا ذرا بتائیے سر دیکھیں ایک دو چیزیں میں آپ کو پہلا بہلا سوال آپ کا جواب دیکھوں گا دوسرا میں آپ لوگوں کو ایک روکش کروں گا کہ یہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے نونلی کی اس کے اوپر ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ اس کے ریلیٹڈ ہمارے سے سوال پوچھ لیں یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں یہ تو آپ بجٹ کی طرف چل پڑیں چلنے جی میں آپ کو یہ نیشنل ٹیرک کمیشن جو ہے جو پوری تے جو آپ کے ساں eher جی وہ چاہیوں اور آپ پوری طریقے سے ٹرب کمیشن کا جو ہے اس کے اس کے بارے میں ابھی تک جو ریپورٹ جو موسیقی 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 پی بی ایس نے فج کی ہیں کوئی نمبر جو بیسرز ان کا ہے جس طریقے سے انہوں نے اچھیب کی ہیں وہ آپ کے سامنے اور اس میں یہ بھی ارس کرتا چلوں کہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پی پی آئی کی حکومت ہی ہے جس نے فیصلہ کیا کہ پاکستان بیرو سٹیٹسٹک دیویجن کو فائننس سے نکال کر پلاننگ کی نیچے دے گیا اور یہ واحد حکومت ہے جس نے اپنے فگرز کو ڈاؤن ورڈ بھی ریوائز کیا تاکہ جو ڈیٹا ہے حقیقت کا حقیقت پر مبنی وہی عوام کے سامنے رکھا جائے کسی حکومت نے اپنی گروت کو پرویجنل کو ڈاؤن ورڈ ریوائز نہیں کیا فائننل گروت سے تو یہ سچ بولنے کی بھی اسی حکومت میں جونت رہی میں ساتھ یہ بھی کہوں کہ جن فگرز کی ہم بات کر رہے ہیں ہم نے تو کوٹ کیا ہے ایک ایک اکانومسٹ کو جس کی ان لوگوں نے کچھ فگرز استعمال کی ہیں سیلیکٹیو لی انہی اکانومسٹ نے جو نون لی کے بارے میں جو فگرز دی تھی وہ انہوں نے استعمال نہیں کی یا ان کے بارے میں جو کمنٹری کی تھی ہم تو اپنی جو فگرز ہیں ان کے اوپر ہمیں کانفیڈنس ہے ان کی انڈیپینڈنس پہ اور ٹرانسپیڈنسی کا اور میں سمجھتا ہوں ویسے بھی یہ ڈیبیٹ تو اب اتنی رہی نہیں کیونکہ آپ تو بہت جو سب لوگی تقریباً یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ نمبر جو ہے جو 3.94 کا یہ بھی شاید ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو یہ جو ڈیٹ سرویسنگ جو آپ کے بجٹ پہ میجر برڈن ہے یہ تو آپ کے دو ایسے بھی ڈیسیزن تھے پالیسی ڈیسیزن جن کی وجہ سے بہت زیادہ میکسیو لی انکریز ہوا ایک تو آپ پہ انفلیشن جو ایک سینج ریٹ گیا اور دوسرا ڈسکاونٹ ریٹ سیکنڈلی سر یہ بتاہیے گا کہ آپ نے لازٹیئر کا جو گروہت کا فگر تھا 3.3 سے 1.8 پرسنٹ اس کو ڈاؤنورڈ ریوائز کیا اس کی حوالے سے کوئی ڈیٹیل نہیں آئی سر ابھی تک اچھا جی پہلے والا آپ کا سوال جو تھا وہ جی وہ دیکھیں ڈسکاونٹ ریٹ اور ڈیویویشن ایک دفعہ جب ایک چیز کو آپ ایک سائٹ پہ کھینچتے ہیں تو جب اس کو ریلیس کرتے ہیں تو وہ دوسری سائٹ پہ جاتے ہیں پنڈلہ تو یہ جو ڈیویویشن کی اوپر آئی ایم ایف کا وہ ظاہر ہے اس چیز پہ تھا کہ آپ نے روپے کو باندھ کے رکھا ہوا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ اس میں سے سٹیم نکالی جائے وہ دوسری سائٹ پہ لے کے چلے گیا اور اب وہ سٹیبل ہو گیا ایک سو چبن ایک سو پچپن کے اوپر دوسری جگہ ہے آپ کے جو جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈسکاونٹ ریٹ جو ہے وہ بڑی وہ تو جو مدر آئی ایم اپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے جو 13.25 کے اوپر لے کے چلے گیا بٹ ہم کیا کرتے there was a gun to our head وہ انہوں نے کہا بھائی اگر پیسے لینے تو یہ کرنا پڑے گا آپ کو اور اس کے پر بہت بیس کی ہمارے ایکنامیگ مینجرز رہیں بٹے دے ہائیٹو ایکسید ٹو دیر ڈیمانڈ اور یہ فرنٹ لوڈڈ تھا سو اگر آپ یہ چاہتے کہ ہم کہتے کہ ہاں نہیں ہم نہیں کرتے ہو کہتے جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ تو ہمارے پاس 20 ڈالٹ ہے اس وقت تو یہ تو دیکھیں اور جیسے ہی وہ وقت آیا کہ ہماری جو انفلیشنری پریشر جو ہے جس پہ آپ اور انفلیشن ہم بات کرتے ہیں تو وہ ریٹس ہوں ہیں وہ نیچے آگئے ہیں سات پرسنٹ پہ آگئے ہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے اس کی وجہ سے وہ بڑھ گئی ہے اور اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کمس کم سٹیبلائز کیا جائے شہباز آنا صاحبی شہباز آنا صاحبی شہباز آنا صاحبی شاکر صاحب آپ نے فرمویا کہ جو پی ایم 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 کی گروہ ہے وہ باروینگ سے ہوئی ہے پی ایم 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 نے پانچ سال میں دس ہزار ارب کرزا لیا پی ٹی کی حکومت نے تقریباً تین سال میں تیرہ ہزار ارب کرزا لیا ایک انڈیکیٹر دوسرا انڈیکیٹر جو جو جی ٹی ریشو ہے پی ایم ایم کے دور میں بھی بہت زیادہ نہیں تھی پی ٹی کے مسلسل تینوں سالوں میں انویسمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ڈیکلائن پہ ہے آپ اعداد شمار چیک کر لیں تو پھر آپ کی اور جو پی ٹی ایم ایم کی پولیسیز ہیں کیا ایک جیسی نہیں ہیں دونوں پھر باروینگ لیڈ گروہ تھا نمبر ون دوسرا سوال نمبر ون نہیں ساری اچھا بات آپ نے دو سوال اتنے پوچھی ہیں آپ پھر نمبر ٹو پہ جا رہے ہیں تو آپ میں اتنی زیادتی نہ کریں مارسا میں بھی آپ کو اس کا جواب دے دکھا ہوں تو آپ نے کہا کے پہلے کہ جی آپ کے جو ڈیکٹ ہے وگر ارے بھائی میں نے اگر پندرہ سو ارب روپے کا میرا ہر سال ڈیکٹ میرا ڈیکٹ سروسنگ زیادہ ہوگی اور وہ اس لیے ہوگی کہ میرا ڈسکاؤنٹ ڈریٹ بڑھ گیا ہے سوہ تیرہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو درہا ایڈ کر لیں نا تو وہی جو ہے پانچ سو ارب تو وہی ہو جاتا ہے وہ تحفہ کس نے دیا ہمیں وہ تحفہ دیا حکومت نے کہ ہم آئے میں پہ گیا اور انہوں نے اٹھا کے سوہ تیرہ پرسنٹ کر دیا تو وہ تو ویسے ہی ہے دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے انویسمنٹ جو ہے وہ جی گئی تو بالکل آپ ٹھیک کریں ابھی گئی ہے لیکن آپ دیکھیں گا انشاء اوپر جائے گی لیکن کیا کوویٹ میں پریسٹ ایکانومی میں انویسمنٹ ریٹ نیچے جاتا ہے یا اوپر جاتا ہے تو نیچے جاتا ہے میرے بھائی تو یہ بھی ذرا آپ ذرا دیکھ لیں ٹھیک ہے جی نیکس ہائیں جی میرا سوال جی ہے کہ پی ایم ایل این کے جو سیمینار تھا اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاورٹی اور انہیں پلائیمنٹ میں اضافہ ہوا ہے آپ کے دور میں ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دوسرا سر اسی سے ریلیٹڈ آپ آئی ایم ایف کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نمبر سے بجٹ میں آپ کو دکھا دیں گے لیکن سر وہ ہارڈ کور نمبر پہ بات کریں گے آپ سے تو کہیں آئی ایم ایف کا پروگرام سسپنشن کی طرف تو نہیں بڑھ رہا سر میں اس کا ذرا جواب پہلے آپ کو سوال کے جواب دیکھتا ہوں میں تو سسپنشن کی طرف نہیں جا رہا دیکھیں جی ہم نے آئی ایم ایف کو کیا کہا ہم نے آئی ایم ایف کو کہا ہے دیکھیں اس وقت آپ ٹیریف انکریز کریں گے غریبوں کے اوپر اور گوش ڈالیں گے اور یہ طریقہ یہ اس قومت اور دیفرینٹلی عمران خان جو ہے وہ نہیں چاہتا تو ہم ان کو آلٹرنیٹیو دیں گے وہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سرکلر ڈیٹ جو ہے نہ بڑھیں اور وہ بیسکلی کم ہونا شروع ہو ہم ان کو آلٹرنیٹیو دیں گے جس کی وجہ سے وہ نہیں بڑھے گا اور انشاءاللہ کم بھی ہوگا اور پہلی چیز پہلی جب ایک اکانومی کو آپ بلکل بلکل اس کی بروت ختم کرتے ہو اور پھر کوڑ ہو جاتا ہے اور کوڑ میں لوگ ڈاؤنز ہو جاتے ہیں تو پاورٹی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی اور تو آپ ہم نے ریلیف دیا سب کو ہم نے یہ کیا لیکن دیکھو مہتابیانا ہم یہاں نہیں چھوڑ کے جا رہے ان کی جو پاورٹی ریٹس ہیں ان کی ان کی سوکارڈ گروک میں ان کی پاورٹی ریٹ دس بیس پرسنٹ گرور کم ہوئے ہوں گے ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاورٹی کو اٹیک کریں گے ہم سیدھا جو چار ملین ہاؤس ہورڈ ہیں ان کو جا کے گھر دیں گے ان کو گھر گرشتی کے لیے بیزنس کے پیسے دیں گے ان کو سیر کاٹ دیں گے ہم تو جس کو بالکل جڑ سا پھیڑ دیں گے یہ ہمارا ڈیفرنس ہے we are going to attack پاورٹی and we will see in 3-3 years the difference すر ڈیفرنس ہے میں ہمارے دیا آپ میرے دیکھ سے ہاتھ بڑھا ہے سر سر ساکرس صاحب میں سرا یہ جواب دینا چاہوں گا پاورٹی کے نمبر ڈیفر ۔ ڈھائی سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دو تین مہینے کے بعد ایک نمبر سامنے آجاتا ہے کبھی پچاس لاکھ امپوریمنٹ کبھی ایک کروٹ پاورٹی کا نمبر ہمیں آج تک نہیں پتہ لگا کہ اس کے پیچھے کون سا لیبر فورس سروے موجود ہے کون سا فارمولا یوز کیا جاتا ہے اس میں کیا الاسٹیسٹیز کو ازیوم کیا جاتا ہے آج ساکھ ہمیں نہیں بتایا جاتا بس نونلی کی طرف سے یہ قواز اٹھتی ہے کہ اتنے کروڑ بے روزگار ہو گئے اتنے کروڑ ہو گئے یہ نمبر جو ہے اور یہ نمبر جو یہاں پہ بیٹ ریپورٹرز اکانومی کے بیٹھے ان سب کو پتا ہے کہ یہ یہ نمبرز ایسے ہو بھی نہیں سکتے جب آپ کی ایکانومی جو ہے وہ چار فیصد پہ گروہ کر رہی ہے آپ کی ایل ایس ایم جو ہے وہ جوب کریشن کیا جو مین انجن ہے وہ وہ نو دس پرسنٹ پہ گروہ کر رہا ہے آپ کی زراد جو ہے اس میں بیسٹ آپ کا کراپ آ رہا ہے ویٹ کا جھگر کا ریکارڈ کراپ آ رہا ہے فارمرز کی انکمز بارڈنگ ہیں تو یہ نمبرز ایسے نہیں ہیں یہ ایک جالی نمبرز ہیں جو یہ اپنی طرف سے لے کے آتے ہیں میرے کال میں عمران سلطان بڑی دیر سے بیٹھا ہوا ہے میرے ایک چھوٹا سوال ہے کہ ہمیں یہ پرائیم نیسٹر صاحب نے ایک بات بڑی کہی تھی کہ جو کرسے ہیں وہ چھ ہزار عرب سے چوبیس ہزار عرب پچھلے دس سال میں ہو گئے اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈیٹ کمیشن بھی بنایا اور اس دور میں یہ جو پچھلے چھہ ہزار سے چوبیس ہزار عرب جو کرسا گیا تھا اس میں اچھا گئے آپ اس شیخ صاحب کے فائنس جائیں وہ بھی آپ کے برابر میں موجود ہیں تو اس ڈیٹ کمیشن کا کیا ہوا کیا اس کی فائنڈنگز تھی کیونکہ وہ کرسا چوبیس ہزار سے اب بیالیس ہزار آٹھ سو عرب کرس کر چکا ہے امران میاں امران میاں میں نے آپ کو پہلے بتایا میرے خانے ایک سوال میرے سے کوئی ڈیٹ کمیشن کے پر ہوا تھا میں نے کہا ریپورٹ ابھی نہیں آئی جیسے آئی گی وہاں پہ شیئر ہو جائے گی اور یہ بھی پتہ چڑھ جائے گا کہ ہمارے دور میں جتنا بڑھا ہے کیا وہ اتنی تیزی سے بڑھا ہے جس طرح پہلے بڑھا تھا وہ بھی سامنے آ جائے گی ایک اور آپ سوکردین صاحب سبینار تھا اس میں جو زیادہ الزامات لگائے گئے وہ انفلیشن کے حوالے سے لگائے گئے اور اس میں کہا گیا کہ بجلی اور گفتہ کیس کی قیمتیں دنگنی سے بھی زیادہ بڑھائی گئی چینی آٹا دالے اور اس قسم کی چیزوں کے اور کوکنگ آئل کے آج بقاعدہ ریٹ پیش کیے گئے اور رسیدے پیش کی گئے کہ ان کی قیمتیں بھی ڈھائی سال میں ڈبل ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پیٹرولیون پر پی ڈی ایل جو آٹھ روپے اور چھے روپے تھا پر لیٹر وہ انہوں نے تیس روپے کیا اور چینی پر جو جی ایس ٹی تھا وہ آٹھ پرسنٹ سے بڑھا کر سترہ پرسنٹ کیا گیا تو یہ ایک دمات ہے جب کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انفلیشن آج بھی جو ڈبل ڈیجٹ ہے وہ آئندہ سال کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سارے آٹھ پرسنٹ سوال پوچھ گئے آپ نے میں جواب دیتا ہوں پہلی بات تو ہے یہ جو پی ڈی ایل کی بات کر رہی ہے تیس روپے یہ مفتہ مفتہ اسمائل صاحب کر کے گئے تھے میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں وہ کر کے گئے تھے آج کی ڈیٹ میں وہ جو ہے وہ تیس روپے نہیں ہے دو روپے تین روپے بھی نہیں ہے ہم نے آپ کو دیکھا ہے پچھلے مہینے ہم نے بڑھائی نہیں اور سارا پی ڈی ایل ہم نے ختم کر دیا پہلی بات تو یہ دوسری چیز ہے کہ پرائیس کیوں بڑھ گئی ہیں جب آپ جب آپ کپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہوں گے اور بلین دو روپیز میں دے رہے ہوں گے جب آپ نے جنہوں ٹیریف اپنے وقتوں میں بڑھائے نہیں ہوں گے اور اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ سرکلر ڈیٹ جو ہے وہ زیرو ان کے وقت میں چار سو اسی بلین تھا جو انہوں نے پہلے دن ہی پچھلی حکومت کا کھاتے میں چار سو اسی بلین جو انہوں نے بجٹ میں ڈال دیا تھا زیرو سے وان پوائنٹ ٹو ٹریلین کا جب آپ کریں گے اور ہمارے پاس یہ توفہ چھوڑ کے جائیں گے تو آئی ایم ایف کیا کہے گا آئی ایم ایف نے چھالیس پیسے پیسے پڑھا دیا اس کا بجلی کا گیس کا پڑھا دیا اور یہ اس کے بعد یہ ڈیویوشن ہوئی اس سے جو انفلیشن ہوئی ہے اس کو ہم نے سنبھالنے کی کوشش کی ہے انٹرنیکشنل فوڈ پرائسز پڑھ گئی ہیں دوسرا یہ پی ایم ایم حکومت جو ہے اس نے 4.5 ملین ٹنگز کا سٹریٹیجیک ریزرگ جو ہے جب یہ ہوگا یہ تو اس سے کم ہوگی ڈیوٹ پرائسز پڑھ گی اس سے یہ آئی اور ایڈمسٹریٹیو ٹنگز کی ہم بہت 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 کر رہا ہے جس سے یہ ڈیوٹ آنا شروع ہو جائے گی آپ دیکھیں اگلے دو مہن ہوگی ڈیوٹ ڈیوٹ آمیر آہ ڈیوٹ آ آہ آہ دفاع کی بزراج شوکت ترین حماد اظہر اور مقدوم خسرو بختیار ایک اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے کہا ہے ان کی جانب سے گیا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے ہمارا مقصد ٹیکس لگانا نہیں ہے مزید ٹیکس لگانا نہیں ہے بلکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے اس نیٹ کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں نون لیگ نے بہت سے ایسے غلط فیصلے کیے جس سے پاکستان کی معیشت کو بیس ارب ڈالر سے زائد تک کا نقصان ہوا